بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں ہمیشہ آپ شادو بات رہیں خوشیاں بانتنے والے بن جائیں اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں زندگی کا یہی مقصد ہے زندگی بہت پیاریے سے پیار کریں اور اس زندگی میں اپنے حصے کردار ادا کریں اور سلے جائیں یوٹیوب پہ بہت کام کرنے کو دل کرتا ہے ویڈیوز بنانے کو دل کرتا ہے دوستوں کی باتیں شیئر کرنے کو دل کرتا ہے but unfortunately یہ ہو نہیں با رہا آج بہت سارے دنوں کے بعد میں ایک نئی ویڈیو ڈالنے جا رہا ہوں یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیے یار انسان جندگی میں کبھی بھی کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا وہ پوسیبلی نہیں ہے کیونکہ انسان سارے جن کی سیکھتا ہے سیکھنے والا ہے اور یہ سیکھتا رہتا ہے ہم بھی سیکھنے والے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ٹائم کے ساتھ چیزیں بہتر سے بہتر کرنے والے بن جائیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کر دیں تاکہ آپ کے چھوٹے سے حمل سے ہماری مفضل افضائی ہو اور ہم بہتر سے بہتر کام کرنے والے بن جائیں آج چھے فیبری رات کے دس بج رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو بنا آنا ہے جا رہا ہوں ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے نئے سب خیریت ہے پاکستان میں سب لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ میں دیہات سے ایک بھی لوگ کرتا ہوں دیہاتی لائکہ دیہاتی بندہ ہوں تو سب سے پہلے میں میں اپنے کسان بہیوں سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے ساتھوں کا کیا حال ہے آپ کے جانبروں کا کیا حال ہے اور آپ کی زندگی کیسے جا رہے ہیں بہت پہلے زندگی ہوتے تھے گاؤں کی جی مجھے یاد ہے آج بھی جنوری فیبری میں ہمارے میچز ہوا کرتے ہیں کرکٹ کے گاؤں میں زبدس کرکٹ کھیلیا ہم نے اس زمانے میں جب سب لائف تھی کولی لائف تھی بڑا مزا آتا تھا شام کو چار یا پانچ بجے اس طرح یہ بڑا اچھا ٹائم گزرا وہاں پہ کھیلوں میں گاؤں کے ایک طرف جو گنے کا کھیل ہوتا تھا دوسری طرف گندم کا کھیل ہوتا تھا ایک سائیڈ پہ چارے کا کھیل ہوتا تھا پھل لگے ہوتے تھے مروت کے درخت ہوتے تھے کنو کے درخت ہوتے تھے بڑا زمدہ ٹائم گزرا ماشاءاللہ آئی مسنگ دیٹیم آلوڈیز وہ ٹائم واپس تو نہیں آنے والا بڑا زمدہ ٹائم تھا ماشاءاللہ آج بہت زیادہ ہم مس کرتے ہیں ان چیزوں کو گراؤنڈ کے چاروں طرف اپنے گاؤں پینٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے میچ دیکھ رہے ہوتے تھے اس میں مزرگ ہوتے تھے اس میں بڑے بھائی ہوتے تھے چھوٹے بچے ہوتے بڑا مزہ آتا تھا ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوتے تھے جیتے ہیں ہمارا میچ ہوتا تھا باجوہ کرکٹ ٹیم ایک بڑی زمدہ ٹیم ہے ہمارے گاؤں میں سائی وال میں تو ان کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا تھا پھر چھوٹے ٹیم ہوتے تھے ان کے ساتھ میچ ہوتا تھا بڑا مزہ آتا تھا بڑا اچھا ٹائم گزرا ماشاءاللہ آل دو وہ دن واپس نہیں آنے والے بٹ وہ ایز ایار داست ایز ای میمریز کبھی بھولا بھی نہیں سکتے ہم اس لیے اپنے گاؤں سے اپنے دیہات سے اپنے پنڈ سے اپنی بستی سے دلی لگا ہوئے جی اللہ پاک ان لوگوں کو خوشیاں دے وہ ہستے رہے بستے رہے اور ان کی زندگی میں ثانیاں پیدا فرمائے اللہ پاک ہم انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں گا آئندہ کبھی اگر پاکستان کا چکر لگے گا تو وہاں بے ایک چھوٹا سان تونیمیٹ کروائیں گے اپنے یادوں کو تازہ کریں گے انشاءاللہ یاد رکھنا چاہیے اپنی خوشیوں کو باڑھنا چاہیے اور اب زندگی میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے یو اے میں آج کل ماشاءاللہ موسم بہت اچھا نا زیادہ گرمی ہے زیادہ سردی ہے اچھا بیادر آج کل یہاں پہ اور ماشاءاللہ یہ ملک تین دونی راجونی ترقی کر رہا ہے ویری پیس فل کنٹری ان دا ورلڈ اور ابو زبی جو کہ جو کہ کیپٹل سٹی ہے آف یو اے بہت زبردہ سٹی ہے ماشاءاللہ اور دنیا میں میں ایک سروے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا دنیا میں جو سیفیسٹ جو سٹی ہے وہ بزرگی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک سبہتر ملکوں سے ایک سبہتر ملکوں کی بشنی رہ رہے ہیں پیار سے محبت سے امن سے اپنا کام کر رہے ہیں ارننگ کر رہے ہیں لرننگ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی بزار رہے ہیں ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی ہونے جا رہی ہے اس سال دبائی میں ماشاءاللہ اور جو کہ دنیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ ورلڈ بیگیسٹ پارٹی ہوگی دنیا کی بہت زیادہ زیادہ ملکوں کے لوگ یہاں پہ آئیں گے تقریبا ہر ملک کا پیولین بن رہا ہے دبائی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ان چیزوں پہ تو دبائی میں آج کل یہ ہو رہا ہے ابوزبی میں بھی انہی چیزوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ ملک دن دونی را چونی ترقی کر رہے ہیں بہت زیادہ ملک ہے اللہ فکر ان کو مزید ترقیان دے یہ لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کرتے ہیں اوپر والے ان کے لئے ملک دن دونی را چونی ترقی کرتا رہے پلتہ پھولتا رہے پاکستان میں زبادست چیزیں ہونے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آئی تھی لازٹ ٹائم ٹی ٹوانٹی سیریز جو ہار گی تھی کرکٹ کی واپسی ہوئی پاکستان میں اس ٹی ٹوانٹی سیریز سے ابھی کل یا پرسو ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا راول پنڈی میں دوزار نو کے بعد ایک زبادست ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے در میں بنگلہ دیش کی اچھی ٹیم ہے متوازن ٹیم ہے اچھا خیر رہے ہیں وہ لوگ آج کل انہوں نے بڑی میند کیا تمہیں مقبال ہے انہوں میں محمود اللہ ہے بڑی اچھی زبادست ٹیم ہے جی اور پاکستان کی ٹیم بھی آج کل اچھی فارم میں ہے تو امید ہے کہ ایک زبادست کر دیکھنے کو ملے گی اور اگلی اگلا ٹوپک یہ تھا کہ یار یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو ڈوٹی ٹائمیں کے بعد ٹائم ہوتا ہے فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں مسینجر پہ بیٹھ جاتے ہیں ورسائی پہ بات کرتے ہیں ٹویٹر پہ باتیں شاتے کرتے ہیں انسٹاگرام پہ تو یار میں نے اس لیے سوچا کہ آج کل میں بڑی جو موٹیویشن سپیکرز ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان میں ہر بندے نے کہا کہ یار اپنا ٹائم آپ سپینٹ کرو سوشل میڈیا پہ ٹیکن آپ اپنا اس سوشل میڈیا کو ایک اچھے مطلب پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے اور لائک آپ یوٹیوب چینل بنانا ہو وہاں پہ باتیں کرو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو تو ٹائم کے ساتھ آپ گروہ کرو گے آپ ارننگ کرو گے آپ لرننگ کرو گے آپ کا چینل مونوٹائز ہوئے گا اس کے بعد آپ پہ آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح آپ ارننگ کر سکتے یوٹیوب پہ اس لئے میں نے بھی سوچا یار بجائے اس کے ٹائم ویسٹ کرو یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل بنا لو انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوئیں گی ماں کی پیٹ سے کوئی ساتھ نہیں بند گیا تھا ہر بندہ سیکھنے والا ہے سیکھتا ہے ہم بھی سیکھنے والے ہیں ہمارے باس آل دو کے پہلے اپرچونٹیز نہیں تھی ہمیں گائیڈ لائن بھی نہیں تھی ہمیں کوئی بدانے والا بھی نہیں تھا لیکن آج کل سوشل میڈیا کے طرح ہر چیزوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ موٹیویشن سپیکر آ رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ موٹیویشن سپیکر ان جسوں پہ کام کر رہے ہیں کہ ٹائم کو کیسے یوزفل بنانا ہے آپ نے آپ سوشل میڈیا کو کیسے اپنے لئے بہتر استعمال کر سکتے یہ چیزیں چیزوں پہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یوٹیوب پہ کام کریں گے وقت نو وقت نو آپ کے ساتھ یوزفل انفرمیشن شیئر کریں گے دنیا کی اور ٹائم کے ساتھ سچ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گے اب جہاں رہیں خوش رہیں لوگوں کے لئے سانیا پیدا کرنے والے بنے اوپر والا آپ کے لئے سانیا پیدا کرے گا انشاءاللہ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیتے اللہ حافظ